پچھم کشائی کی تقریب میں آئی سکول کی بچیوں نے پاکستان کے کلچر کی نمائندگی کی اور مختلف ثقافتی لباس زیب تن کر رکھے تھے روایتی جوش و خروش کے ساتھ جشنے آزادی ان کی جانب سے بنایا گیا جابر وقاس ان کے ہمراہ موجود ہیں جانتے ہیں کہ ان کا کتنا جوش و جذبہ قائم ہے جی جابر جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس وقت میرے ساتھ وہ وچیاں موجود ہیں جو بھی یہاں پر حضوری باغ میں جو تقریب جاری تھی اس میں شریک تھی یہاں پر اور انہوں نے مختلف یہاں پر ٹیبلوز بھی پیش کی ہے اپنے قومی لباس میں جو ہے مختلف ثقافت دکھاتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرنی کوشش کرتے ہیں بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آج آپ کے کیا جذبات ہیں چودہ کا اس کی طرح منائی جا رہی ہے آج چودہ بہت ہی مزے سے منائی جا رہی ہے بہت ہی رونک ہے بہت مزہ آ رہا ہے اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بڑھ قرار رہنے چاہیے بلکل اپنی ملک کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ مستقبل ہے ہمارا کچھ اور بچی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کلاشی جو لباس ہے وہ زیبتن کیا ہوا ہے ان سے بات کریں بیٹا آپ کے کیا جذبات ہیں کیسا لگ رہا ہے ہم نے ملک کو سپورٹ کیا اور اس کے جو ہمیں ازادی ملیا اس کی ہم نے بہت مدلب خوشی منائیا اور ہمیں بہت فکر ہے کہ پاکستان ہم ایک ملک میں ازادی سے جی رہے ہیں بلکل ان کو اس بات کا احساس ہے ان بچوں کو احساس ہے کہ انہیں بڑی ازادی جو ہے بڑی مشکل سے ملی ہے اور ابھی یہ کچھ ایک ملی نگمہ یا محصہ گائیں گی بیٹا کون سا ملی نگمہ کا ہوگے بتاو دل دی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستا وطن جنہوں نے بلکل ہر دل کی آواز پاکستان ہمارے ساتھ بات ٹھیک ہے جابر بہت شکریہ آپ کا اتحادی حکومت نے یوم ازادی پر قومی اتحاد پارا پارا کر دیا یوم ازادی کی مرکزی تقریب اور پرچم کشائی کی قومی اور ملی روایات کی نفی یوم ازادی پر ہمیشہ پرچم کشائی صدر مملکت کرتے تھے صدر پرچم کشائی کے بعد قوم سے خطاب بھی کرتے تھے وزیر آزم صدر کا استقبال کرتے تھے تفصیلات جان لیتے ہیں صدیق ساجد سے صدیق سالہ سال کی روایات کو ملوز خاطر نہیں رکھا گیا جی بلکل یوم ازادی کے موقع پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہمیشہ صدر مملکت بطور ریاستی سربراہ کے اس کے مہمانے خصوصی ہوتے تھے اور وزیر آزم ان کا استقبال کرتے تھے وزیر آزم اس تقریب میں ہو یا نہ ہو لیکن یہ سالہ سال سے روایات تھی کہ صدر مملکت آتے تھے اور پرچم کشائی کرتے تھے پہلے یہ تقریب پارلیمنٹ ہاؤس کے سبزہ ظاہر میں ہوتی تھی پھر یہ کنونسن سینٹر میں جو ہے وہ منتقل کر دی گئی لیکن آج یہ جو قومی وحدت ہے یوم ازادی کے موقع پر اس کو ایسا تحاتی حکومت نے پارا پارا کیا کوئی اس مرکزی تقریب میں مدعو تک نہیں کیا گیا آنا کہ یہ روایات رہی ہیں کہ صدر مملکت ہمیشہ پرچم کشائی بھی کرتے قوم سے خطاب کرتے وہاں پر عسکری اور سیاتھی قیادت موجود ہوتی ان کے ساتھ مندر ملی اور قومی نظمیں گائے جاتے تھے لیکن آج آپ نے دیکھا کہ شباز شریف نہیں پرچم کشائی کی انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور ایوان صدر میں سوالے سے جو تقریب جو صدر مملکت میں بنایا جانا تھا اس تقریب میں وہ بھی ان کو اس تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا صدر مملکت کو یوم ازادی کے حوالے سے مرکزی تقریب میں مدعو تک نہیں کیا گیا بہت شکریہ صدیق ساجد آپ نے سوالے سے اپڈیٹ کیا امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں غلامی نہیں خود جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا غلامی کے بجوائے موت کو گلے لگاؤں گا امران خان نے امران خان نے عظم دوہر آ دیا ملک بھر میں جلسوں کا اعلان بھی کر دیا لاہور ہاکی سٹیڈیم میں خطاب میں شیئرمن پی ٹی آئی بولے امپورٹر حکومت کو گھر بیجنے اور الیکشن کے اعلان تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی میری موٹیویشن تھی کہ اللہ تُو نے مجھے کبھی موقع دیا تو میں اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کروں گا ایک خودتار قوم بناوں گا اور کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا ایک غلام قوم اوپر نہیں آسکتی میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں میں کسی ملک کا انٹی نہیں ہوں میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں لیکن پاکستانیوں میں غلامی نہیں چاہتا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آج اقلہ لاعمل کیا ہے سب سے پہلے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی عوام میں نکلنے کا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا اگلے ہفتے پنڈی جلسہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے چند دنوں کے بعد کراچی کراچی انتظار کرو میری میں آ رہا ہوں میں نے یہ بڑی دیر سے مجھے موقع نہیں مل رہا یہ ذرداری کا بھی صحیح معنی میں مقابلہ کرنے کا میں آ رہا ہوں اس کے پاس بھی سندھ میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں سکھر کا بھی میرا پلین ہے حیدر آباد آ رہا ہوں اسلام آباد جا رہا ہوں مردہن آ رہا ہوں اٹک اٹک کا میرا پلین ہے اپٹ آباد اس کے بعد ملتان باولپور پھر سرگودہ جیلم گجرات فیصل آباد گجرامالہ اور آخر میں کوئٹہ آپ کو بھی نہیں میں بھولا ادھر بھی آ رہا ہوں میں کہ سن لو عمران خان کوئی تیل نہیں کرنے لگا وہ آدمی جو تیس سال سے ملک کے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اور اس کو ایک ہی ترازوں میں کھڑا کر دو میں تو بیس سال باہر کمائی کی سارے پیسے بینکنگ چینل سے سب کچھ بیچ کے سارا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ معاصنہ کریں گے تو سازش پہلی یہ کہ نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے پی ٹی آئے کا حقیقی آزادی جلسہ بول نیوز کی حقیقی براہ راست کوریج لمحہ بلمحہ ہر زاویے سے ناظرین کو آگاہ کیا ریٹنگ میں بھی سب چینلز کو پیچھے چھوڑ دیا بول ملک بھر کے عوام کی سکرینز پر چھا گیا عوام کا بھر پور اعتماد لوگوں نے خود کو جلسے سے دور بیٹھ کر بھی جلسے میں بیٹھا ہوا محسوس کیا جلسے کے دوران سب چینلز مل کر بھی بول کی ویورشپ کا مقابلہ نہ کر سکے کپتان کی کھلاری بھی بول کوریج کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے عمران اسماعیل نے زبردست خراج تحسین پیش کیا کہا بول نیوز نے خصوصی کوریج اور دل ایرانہ صحافت کر کے دل جیت لئے بول نیوز زندہ بات علی زیدی بولے بول نیوز کی کوریج شاندار ہے جلسہ گاہ میں آنے والے بھی بول نیوز کی کوریج کے بہتر ایف ہو گئے بول نیوز سب پر بازی لے کیا ویورشپ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے چھاکیا بول سب کا ڈبا گول حقیقی ازادی ریلے کی براہے راست کوریج شہر شہر سے لمحہ پلہما آگاہی بول پورے ملکی سکرینز پر چھاکیا یوہر ہاکی سٹیڈیم سے پی ٹی آئی کے جلسے کو براہے راست دکھایا عوام کے جوشو جذبے کا رنگ بھی دکھایا بول کے ریپورٹرز نے شہر شہر سے بھی مناظر سامنے لائے کراچی سے پشاور تک ہر منظر کی بھرپور کوریج کی خصوصی گفتگو کہا بول نیوز نے خصوصی کوریج اور دلے رانہ سحافت کر کے دل چیت لیے بول نیوز زندہ بات بول کسی دباو کو خاطر میں نہیں لائیا بول ٹی وی نے وہ علم کو واپس اٹھایا اس کے لئے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور بول ہمیشہ سے ساتھ تھا لیکن اس مشکل علاق میں دیکھتے ہوئے جہاں باقی سارے چینلز پیچھے ہیں بول سچ کا علم ساتھ لے کھڑا ہے زندہ بات بول بول کی کوریج نے پورے پاکستان کی توجہ مبصول کر لی ریٹنگ میں تمام چینلز کو پیچھے چھوڑ دیا جلسے بول کی کوریج سے لطف اندوس ہوتے رہے جلسے میں بیٹھا ہوا محسوس کیا یوٹیوب پر بول نیوز چھا کیا یہ ہی نہیں بلکہ ٹویٹر کے ٹوپ ٹرنڈ میں شامل رہا دیگر چینلز ریٹنگ میں دور دور تک بول کے مدد مقابل نظر نہ آئے ساری فین نے بول نیوز کی کوریج کو شاندار اور جاندار قرار دے دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے